واقعات وہ بیان کرنے چاہیتے ہیں جڑے شرح شریف دی مطابقہ تے چون پیچھے جب میں ایک واقعہ پہ سنتا تھا کہ امام آمد بن حنبل جا رہے ہیں تو انہاں نے بھیکھے آکے پانی دے بچنا جناب نال نیر سی ہے وہ خال سی ٹھوما جے ڈیوٹ ڈوبدہ پہا ہونے ساڑے بندے کی ویں واقعہ سن دینے ہیں بندے یہ سمجھ دینے کیا سی اپنے پینا پرامات رشتہ دارنا بڑا چنگا سلوک کرنے ہیں یہ سانو پھر بھی ڈنگی مار دینے ہیں یہ سانو پھر بھی ڈنگی مار دینے ہیں دلیل کی دلیل ہوئی کہ ادرہ صاحب بیان پہ کر دے سن انہاں فرمایا کہ امام آمد بن حنبل جا رہے سن تو وہ کیا کھال دے بچی انہا رہی ٹھوما پہ ڈوبدہ دے آپ نے انہوں کڈیا اینجی پھڑ کے نا اینجی کڈیا انہاں دے ہاتھ لڑیا بندے نے اپنے آپ بزرگ بنا لیا کہ میں آتے بڑا کتب تو میرے پیڑا براسار ہے جیڑے نے میرے تے ظلم سے آتی ہے میری نافرمان نہیں کرتے میں پھر بھی نیکی کرنا ہوں کہ جا چھوٹا واقعی امام آمد بن نمبر اللہ اہدہ نے بڑھ کے کہ نبی کریم فرمان دے نے امام آمد بن نمبر مسلم دے آمد بن نمبر جیدی اس بھی آنک کی تھی کار فرمان دے نے جیڑا بچھوئے اے بڑا غلط ہے اے بڑا نا ہے نمازیاں نو چھڑتا ہے تے نا جیڑے نمازی نہیں انہوں نو بھی نہیں چھڑتا نبی کریم نماز پڑھتے سن پر سرکار نو ٹھوما لڑ گیا سرکار نو ٹھوما لڑ گیا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا نمازیاں نو بیندھا نا جیڑے نماز ہے چاں نا نو بیندھا اگر تسی نماز پڑھتے ہو وہ نا تے ٹھوما تو آنٹے سامنے آج امام حمد بن امبال دی اس خود نبی پاک تو بیان پہ کر دیں نبی پاک فرمایا امام حمد نماریا کرو آتے نہ چکو اور تسی یار اکل میں کو کیسی ہے نا تکانی کرائیے لوکانو دونم ری کرائیے اور ساڑے کل واقعہ تھوڑے نمیربانی کرنا اسے چھوٹے واقعہ سنا کے لوکان دل موم کرنا میں تو انوانا تو اڑا رب پاندھا ہے اپنے ماں باپ تعدب کرو ریشتے دارنہ چنگا سنوک کرو یہ راب دیگا نہیں سمجھ ہے یہ کسے واقعہ نہ لگے سمجھ ہے جیسے مندر راب دیگا نہیں سمجھ نہیں موقت نہیں بے سمجھ دا راب آدھا پیا مہاب تعدب کرو ریشتے دارنہ چنگا سنوک کرو راب پیا آدھا ہے کون آدھا پیا راب آدھا راب آنو کوئی ایسی گال سناو جڑی قرآن و سننا دیم تو آپ کے دچوں بے انتو سی مندسوں کے ٹھو ماں جو یہ تھے آج ہے نبی پاک فرمان دنا انہوں مارو امام حمد بن نمبلہ اتھ پڑے آیا اگر انہوں نے ڈنگ مارا اگر انہوں نے ڈنگ مارا توڑنی کر جانتی ہے آپ نے چاہے والی ڈنگ مارا ہے اگر بزرگی ہے نہیں سمجھ انہیں کر دی چھوٹے واقعات کارنیاں بندے سنتے بھی آئے جو بندیانوں نے مہرانہ کہ وہ کیوں جی گھر لوکہ انہوں بیان کیتی جا رہی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ ہے مسلمہ جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود دسو میں جو ہے واقعہ بیان کیتا ہے مہن بار جو ٹوپا نظر آجے لوکہ تھے ہنشار بھی بڑے بزرگ نے آجوہین نے آنا امام آمد بن مدر آتے رکھتے ہیں کہ نہیں دسو میں رہا کروں نے اپنا آسو جا کے بہر ہوں تو بندیان آخر کہے یہ نہیں نہ رکھیا ایک بزرگی کوئی نہیں ایک آئی گالے چھوٹے کھا دیا سی پھڑی آتے ساڑے دماغ کوئی نہیں ساپا ساڑے سامنے آگیا آجا ساپا لڑنا ہی تے لڑا پہ میں بڑا بزرگ کہاں یہ اتو پروں ہوں کلنگ جا حکم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عزیت دینے اور انہوں نے ماریا کرو امام آمد میں نمبل دیا کوئی واقعہ نہیں جیڑا بیان کرو رد کرو امام آمد میں نمبل دیا اُلٹا ہو دی اس پیش پہ کر دینے کہ سرکار فرما دینے بچھو چیتے نظر آئے مارے جیڑا امام ہے دی اس پہ بیان کر دینے انہیں آتے رکھنا سی تو پھر من چلو جی انہوں بچانا ہی ہے چلو ماننی لینے ہے کہ آپ بڑے ریم دیر سے آپ رہے ہیں میں ہی ڈھوے انہوں مارنا تو آپ نے انہوں چھتی رہی پڑا کار چھڑ دے انہوں بار بار جو پانی ہی چھڑ دے چوکے پڑا ساڑ چھڑ دے اُتھے ہی رکھنا نا پھر بیچ مار جا اُتھے ہی رکھنا پھر بیچ مار جا کونی موزی نو مارنا اتنا سلم کتا لگا ہو جی تو انہوں ہی مارنا دا اکھا میں نہیں سمجھے گا لدی تو لہٰذا اس طرح اندھے واقعات دل نرم نہ کرو دل نرم کرنا رفضہ قرآن پڑھو حضرت ابو بکر سے دیکھ جو قرآن پڑھنا